اس سامنے سے ایک بہت بڑی اور بہت اوچھی لہر ان کے جہاز کی طرح پاری ہوتی ہے یہ دیکھ کر سارا کا سارا کروڈر جاتا ہے اور یہ جہاز کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور جہاز موڑ بھی جاتا ہے لیکن لہر اتنی اوچھی ہوتی ہے کہ جو چاند انہیں کچھ دیر پہلے بلکل صاف دکھ رہا تھا اب وہ لہروں کے پیچھے چھپ چکا ہوتا ہے اب ہی شپ میں انانسمنٹ کرتے ہیں کہ جہاز میں ایک بہت بڑی درگھٹنا ہونے والی ہے سارے کے سارے یاتری سارے آفیسر سافدھان ہو جائیں اور یہ انانسمنٹ ہوتے ہیں وہاں پر بھگجنی بچ جاتی ہے اور تب ہی وہ اوچھی لہر ان کے جہاز سے ٹکھلاتی ہے اور اس کا پریشر اتنا سیادہ ہوتا ہے کہ پوسائیڈن جو کی ایک بہت بڑا جہاز ہے وہ پورا کا پورا سمندر میں الٹا ہو جاتا ہے یعنی کہ چھت اب زمین بن چکی ہے فرش بن چکا ہے اور جو فرش ہوتا ہے اب وہ ان کے اوپر ہے جب بھی جہاز پلٹا ہے تو وہاں پر کئی لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اور انجن روم میں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس سے جتنے بھی کیپٹنز ہوتے ہیں جو اس شپ کو چلاتے ہیں وہ سارے کے سارے مر جاتے ہیں تب ہی بالروم میں جہاں پر پارٹی چل رہی تھی ہے اور جہاں پر سب سے زیادہ لوگ بچے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر ایک آفیسر آتا ہے وہ بولتا ہے ہمارے پاس ایک اچھی اور ایک بری خبر ہے بری خبر یہ ہے کہ ہم سے ایک سنامی لہنٹ ٹکلائی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا جہاز پوری طرح سے پلٹ چکا ہے اور یہاں سے اب کوئی بہار نہیں نکل سکتا اور اچھی خبر یہ ہے کہ جس وقت جہاز پلٹ رہا تھا تب ہمارے آفیسرز نے جی پیس لوکیٹر بھیج دیے تھے اور کسی بھی وقت ہمارے کو یہاں پر بچا نکلے ہیلیکوپٹرز آ سکتے ہیں تو سب کے سب شانت رہے ہیں ہم بہت ہی جلد یہاں سے بچ جائیں گے اب انہی بچے لوگوں میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کا نام بتا ہے ڈیلن اور ڈیلن کے سامنے ایک آفیسر مرا ہوا ہوتا ہے وہ اس کی باڈی سے ٹارچ اور ضروری سامان نکال رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک بچے آتا ہے وہ بولتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو وہ بولتا ہے کہ میں یہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہوں بچہ بولتا ہے آپ یہاں سے نہیں نکل سکتے کیونکہ جہاز پورا اُلٹا ہو چکا ہے ڈیلن بولتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا ایک راستہ ہے جہاز کے تلے سے یعنی کہ مجھے اوپر جانا ہوگا اس کے بعد ڈیلن جب وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے تب ہی وہ بچے اپنی مام کو لیا آتا ہے اور اس کی مام کا نام میگی ہوتا ہے اور ڈیلن اس کی مام سے پہلے مل چکا ہے اس لئے وہ اسے جانتا ہے اس کی مام سے بولتا ہے کہ آپ نے سے کیا کہا کہ آپ کیا سے نکل سکتے ہو وہ کتا ہے کہ ہاں مجھے ایک راستہ پتا ہے میں کی بولتا ہے ابھی ایک آفیسر نے انانسمنٹ کیا کہ ہمیں یہاں پر رکنا چیئے مدد آنے والی ہے تب ہی وہاں پر روبرٹ اور ایک بڑا آدمی آجاتا ہے اور جو بڑا آدمی ہوتا وہ بولتا ہے کہ میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں اس جہاز کو اس طریقے سے نہیں بنایا گیا کہ یہ الٹے ہو کے تہر سکے یعنی جہاز ڈھوپ جائے گا اب جو وہاں پر دوسرا آدمی ہوتا ہے جس کا نام روبرٹ ہے وہ ڈیلن سے پوچھتا ہے کیا تمہیں ڈسکو کا راستہ پتا ہے ڈیلن بولتا ہے ہاں وہ اوپر ہے کیا تمہیں ڈانس کرنے کا من کر رہا ہے روبرٹ بولتا ہے کہ وہاں میری بیٹی فسی ہوئی ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں لیکن پہلے میں اپنے بیٹی کو بچانا چاہتا ہوں ڈیلن بولتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ میں اپنے کام اکیلے کرتا ہوں روبرٹ اس سے پولتا ہے کہ سب سے شارٹکٹ راستہ کون سا ہے وہ کہتا ہے کہ پتا چلتے ہیں بتا دوں گا یعنی کہ ڈیلن کو بھی نہیں پتا ہوتا تب ہی روبرٹ وہاں پر شپ کے ایک سٹاف کے آدمی کو بلاتا ہے وہ بولتا ہے کہ اوپر جانے کا سب سے شارٹکٹ راستہ کون سا ہے اور وہ آدمی نے راستہ بتانے لگتا ہے روبرٹ اسے بولتا ہے کہ جتنا سال میں کماتے ہو اس کا دھگنا پیسہ دوں گا بس ہمیں وہاں تک لے چلو اور وہ آدمی راضی ہو جاتا ہے اب روبرٹ ڈیلن سے بولتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پلان ہے تو ہمارے پاس گائیڈ ہے اور ہم سب اگر ایک ساتھ جائیں گے تو ہماری جان بس سکتی ہے اور اس کے بعد ڈیلن اس بات کے لئے راضی ہو جاتا ہے اب ڈیلن روبرٹ میگی اس کا بیٹا بڑا آدمی اور ان کا گائی یہ سب کے سب جہاز کے تلے کے اور نکلتے ہیں جہاز کا تلہ اب اوپر کی اور ہے اور یہ جہاز کے تلے کے اس حصے سے نکلنا چاہتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے پنکے گھومتے ہیں جو جہاز کو آگے کی طرف دھکیلتے ہیں اب جیسے یہ بولڈروم سے باہر نکلتے ہیں بولڈروم کے سارے دروازے کو سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ پانی اندر نہ آئے حالانکہ بولڈروم ابھی بھی پانی میں ڈھوپا ہوتا ہے لیکن وہاں کے شیشے دروازے بہت مجبوط ہوتے ہیں جس سے پانی اندر نہیں آرہا ہوتا ہے اب یہ سب کے سب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے جہاز کے تلے تک پہنچ سکے اور اپنی جان بچا سکے لیکن تھوڑی سی آگے جانے کے بعد ان کا سارا راستہ بند ہو جاتا ہے وہاں پر بہت سارے لوگوں کی ڈیڈ بوڈیس پڑی ہوتی ہے اس کے بعد یہ لفٹ کا دروازہ کھولتے ہیں لفٹ وہاں سے بہت اوپر ہوتی ہے اور یہ کسی طرح سے وہاں سے ایک راستہ بناتے ہیں تاکہ دوسری طرح سے دروازہ کھول کر یہاں سے نکل جائیں لیکن ان سے دروازہ نہیں کھولتا پر وہی پر جو اوپر کا فلوڈ ہوتا اس کے لفٹ کا دروازہ کھولا ہوتا ہے اب کسی طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کر کے یہ وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن لاسٹ میں دو آدمی رہ جاتے ہیں ایک بوڑھ آدمی اور ایک ان کا گائیڈ اور جب وہ ایک دوسرے کو کھیچنے ہوتے ہیں تب ہی جس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کے نیچے سے کھسک جاتا ہے گر جاتا ہے اور یہ لٹک جاتے ہیں اور نیچے بہت گہری کھائی ہوتی ہے اگر یہ گریں گے تو مر جائیں گے اور اوپر جو لفٹ ہوتی ہے وہ بھی سرک کے دھیلے دھیلے نیچے آنا شروع جاتی ہے ڈیلن نے بوڑھ آدمی کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اور اس بوڑھ آدمی کا پیل پکڑ کر گائیڈ لٹک رہا ہوتا ہے اور ان دو لوگوں کو کھیچنے میں ڈیلن اسمرت ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ اوپر سے لفٹ گرنے والی ہے وہ اس بوڑھ آدمی کو بولتا ہے اسے چھوڑ دو نہیں تو تم بھی گر جاؤ گے اور وہ بوڑھ آدمی نہ جا کر بھی اسے نیچے دھکا دیتا ہے اور جیسے دیلن بوڑھ آدمی کو کھیچتا ہے لفٹ اوپر سے نیچے گر جاتی ہے اور ایک بہت زوندار بلاس ہوتا ہے اور اب ان میں سے ایک آدمی مر چکا ہے اب یہ پانچ لوگ بستے ہیں اور وہاں سے آگے نکلتے ہیں آگے جانے کے بعد انہیں ڈسکو روم ملتا ہے ڈسکو تھیک ملتا ہے جہاں پر روبرٹ کی بیٹی اس کا بائی فرین اور دو اور لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ چار اور لوگ انہیں مل جاتے ہیں اور اب یہ پورے نو ہو چکے ہیں اور انہیں کسی بھی طرح سے جلدی سے جلدی شپ کے اوپر والے حصے تک پہنچنا پڑے گا کیونکہ شپ ڈوبنے والا ہے اب جب یہ سب آگے بڑھتے ہیں تو راستہ ایک بار پھر بند ہو جاتا ہے اور اگر انہیں دوسری طرف جانا ہے تو وہاں پر ایک سٹیل کی بہت بڑی ریلنگ ٹوٹ کے گلی ہوتی ہے جس کے تھروں یہ دوسری طرف جا سکتے ہیں ڈیلنگ پوچھتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا کسی کو کوئی اور راستہ پتا ہے ان میں ایک لڑکی ہوتی جو کئی دنوں سے شپ میں چھپلی ہوتی کیونکہ اس کے پاس کوئی ٹکٹ نہیں ہوتا اور اسے کسی بھی حالت میں نیو یوک پہنچنا ہوتا ہے وہ بولتے کہ میں کئی دنوں سے شپ میں چھپلی ہوں اور یہاں سے نکلنے کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور وہ ایک ہی کر کے وہاں سے نکلنا شروع کرتے ہیں اور جب پانچ لوگ دوسری طرح پہنچ جاتے ہیں تو روبرٹ اپنی بیٹی کو بولتا ہے کہ اب تم آ جاؤ لیکن ان کے بیچ میں ایک شرابی بھی ہوتا ہے جو انہیں ڈسکو میں ملاتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں پہلے جاؤں گا اور جب وہ جاتا ہے اور بیچ میں ہوتا ہے تب ہی اوپر سے انجن کا ایک بہت بڑا پارٹ گرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ نیچے چلا جاتا ہے اس پارٹ کے ساتھ وہاں پر بہت سارا آئل بھی گرتا ہے اور سارا کا سارا آئل پانی میں گر جاتا ہے جس سے پانی میں آگ لگ جاتی ہے اور اس طرح سے نو میں سے یہ آٹھ بستے ہیں آٹھ میں سے پانچ اس طرف ہوتے ہیں جس طرف انہیں جانا ہے روبرٹ ڈیلن اور روبرٹ کی بیٹی ابھی بھی بھسے ہوئے ہیں اور پانی میں آگ لگ رہی ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرف جا سکے کیونکہ ریلنگ پوٹ کے نیچے گرچ چکی ہوتی ہے تب ہی ڈیلن فائر بھی گٹوالا پائپ نکالتا ہے اور اس پائپ کو نکالنے کے بعد وہ آگ میں کون جاتا ہے کیونکہ آگ کے نیچے پانی ہے اور ڈیلن کو یہ بات پتا ہوتی ہے اور وہ نیچے نیچے تیرتا وہ دوسری طرف پہنچ جاتا ہے اور اوپر جا کر وہ اس پائپ کا سیرہ دوسری طرف باندھ دیتا ہے جس کے سارے سے روبرٹ اور اس کی بیٹی بھی دوسری طرف آ جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ آٹھ لوگ بچ جاتے ہیں اور اب یہ شپ کے اوپر کے حصے میں جانا شروع کرتے ہیں ڈیلن کو بہت ساری باتیں اس لیے بھی پتا ہوتی ہے کیونکہ ایک زمانے میں ڈیلن نیوی میں تھا حالکہ اب اس نے نیوی چھوڑ دی ہے لیکن اسے شپ کے بہت سارے حصے کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے وہی دوسری طرح بارڈ روم میں سارے لوگ جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں بچانے کے لئے آئے گا وہاں پر پانی کے پریشر سے شیشے ٹوٹنا شروع جاتے ہیں اور جیسے شیشے ٹوٹتے ہیں بہت سارا پانی اندر آ جاتا ہے اور وہ سب کے سب مر جاتے ہیں اور ان کی چیکو پکار سے یہ آٹھوں کے آٹھوں لوگ بھی ڈر جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ وہ سب مر چکے ہیں اب جہاں پر یہ آٹھوں لوگ ہوتے ہیں وہاں پر بھی پانی بھرنا شروع جاتے ہیں اور ان کے پاس جانے کے لئے کوئی راستہ نہیں ہوتا تب ہی یہ وینٹیلیشن چیمبر کھولتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہی سے جائے جا سکتا ہے اور اس میں ایک بار میں ایک ہی آدمی جا سکتا ہے اور ایک ہی کر کے یہ اوپر جانا شروع کرتے ہیں سب سے اوپر روبورٹ ہوتا ہے اور سب سے نیچے ڈیلن اور جب یہ دیرے دیرے کر کے اوپر بڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ نیچے سے پانی آنا شروع جاتا ہے یعنی کہ اس وینٹیلیشن چیمبر میں دیرے دیرے پانی بھر رہا ہوتا ہے اور جب یہ اس وینتیلیشن چیمبر کے آخری چھوڑ پر پہنچ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اوپر ایک جالی لگی ہوتی ہے روبرٹ اسے کھولنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں کھلتا کیونکہ اس کے اوپر پیچ لگی ہوتے ہیں اور روبرٹ کا ہاتھ جالی سے باہر نہیں جا رہا ہوتا تب ہی جو ان کے ساتھ بچہ ہوتا ہے روبرٹ بولتا ہے کہ تم اوپر آ جاؤ اور وہ اسے اوپر بلالیتا ہے اس کے بعد روبرٹ سب سے پوچھتا ہے کسی کے پاس کوئن یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم پیچ کھول سکتے ہیں تب ہی ان میں سے جو ایک لیڈی ہوتی جس کے پاس ٹکٹ میں ہوتا ہے جو چھپ کے شپ میں رہری ہوتی ہے وہ اپنا پروس کا نشان جو اس کی گلے میں ہوتا ہے وہ اسے دیتی ہے وہ بولتے کہ اس سے پیچ کھول سکتا ہے اور بچہ دیرے دیرے کر کے پیچ کھولنا شروع کرتا ہے اور نیچے سے پانی بھر رہا ہوتا ہے اور ڈیلن لگ بھگ ڈو بھی جاتا ہے لیکن تب ہی وہ جالی کھول جاتی ہے اور وہ ایک ایک کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ڈیلن کی بھی جان بچ جاتی ہے اب انہیں صرف دو فلور اور اوپر جانا ہے اور اس کے بعد ان آٹھوں کے آٹھوں کی جان بچ جائے گی لیکن جب یہ آگے جاتے ہیں تو یہ ایک ٹینک میں فس جاتے ہیں یہ نیچے نہیں جا سکتے کیونکہ نیچے سے پانی آ رہا ہوتا ہے اور وہاں سے بھار نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا کیونکہ آگے جو دروازہ ہوتا ہے وہ ایر ٹائٹ ہوتا ہے تب ہی ڈیلن بولتا ہے کہ یہ ایک بیلنس ٹینک ہے شپ کو سٹیبل رکھنے کے لئے اس میں پانی بھرا جاتا ہے اور جب یہ پوری طرح سے بھر جاتا ہے تب وہ دروازہ کھولتا ہے اور سارا پانی دوسرے ٹینک میں جاتا ہے اور اگر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے تو ہمیں اسے پورا بھرنا پڑے گا اس پر روبرٹ کی بیٹی ڈر جاتی وہ گولتے کہ اگر دروازہ نہیں کھولا اور اس سے پہلے ہماری سانس ٹوڑ گے تب کیا ہوگا ڈیلن بولتا ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے روبرٹ اور ڈیلن یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس میں پانی بھریں گے اور وہ اس میں پانی بھرنا شروع کرتے ہیں اور پانی پوری طرح سے ٹینک میں بھر جاتا ہے اور دروازہ نہیں کھولتا اور سب ہتاش ہوئی روتے ہیں کہ تب ہی اس ٹینک کا دروازہ کھول جاتا ہے اور وہ سب پانی کے ساتھ بھہ کر دوسری طرف نکل جاتا لیکن یہ اس ٹینک سے تو بچ جاتے ہیں لیکن مسیبتیں ابھی بھی خط نہیں ہوئی انہیں یہاں سے نکلنے کے لئے یہاں سے بچنے کے لئے نیچے سے تیرتے ہوئے دوسری طرف جانا ہوگا اور جس کے لئے سب بہت گھاری سانس لیتے ہیں اور دوسری طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں پر سب سے پیچھے وولر کی ہوتی ہے جو یہاں پر بینہ ٹکٹ کی ہوتی ہے جس نے اپنا کراس پیچ کھولنے کے لئے دیا ہوتا ہے اور جب وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کا کپڑا کسی تار میں اُلت جاتا ہے جس سے وہاں فس جاتی ہے حالانکہ وہ بڑا آدمی جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے اسے بچا کے اوپر لیاتا ہے لیکن تب تک اس کی سانس ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور وہ مر جاتی ہے اور اب یہ سات لوگ بچے ہیں اور یہ ساتوں کے ساتوں آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں اور یہ اس فلوڑ تک پہنچاتے ہیں جہاں پر وہ تھرشٹرس ہیں یعنی کہ وہ پنکھیں ہیں جہاں سے انہیں بہاں نکلنا ہے لیکن جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پورے پیسج میں بہت زیادہ پانی بھرا ہوتا ہے اور اس پر لاشے تہری ہوتی ہیں اور یہ دیکھ کر ڈیلن ہتاش ہو جاتا ہے میں کیوں سے پوچھتے کیا بھوا ڈیلن بولتا ہے کہ تھرشٹرس نیچے یعنی کہ جہاں سے انہیں نکلنا ہے وہ حصہ پانی میں ٹوبا ہوا ہے اور وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا کیونکہ وہ بہت دور ہے روبرٹ بولتا ہے کہ ہمیں کسی اوچی جگہ میں جانا چاہیے لیکن یہاں سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے روبرٹ ڈیلن کو تھینکس بولتا ہے وہ سے بولتا ہے کہ تم نے ہم سب کی جان بچانے کی کوشش کی لیکن سب کچھ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تب ہی وہاں پر جو انجرن نم ہوتا ہے وہاں پر بہت زور سے بلاسٹ ہوتا ہے اور اس بلاسٹ کے قارن جو پانی نیچے بھراؤ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا پانی نکل جاتا ہے اور جہاں پر تھرشٹرس ہیں جہاں سے نکلنا ہے وہ جگہ اب کھالی ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہاں پر اب پانی نہیں ہے اور جب یہ سب وہاں پر پاؤنچتے ہیں تو ان کے سامنے ایک اور پرابلم آ جاتی ہے اور پرابلم یہ ہوتی کہ تھرسٹر کے فین ابھی بھی گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ الٹی طرف گھوم رہے ہوتے ہیں اسی لئے ہوا کا پریشر ان کی طرف ہوتا ہے یعنی کہ اگر یہ اس فین کی طرف کچھ فیکتے بھی ہیں تو وہ فین تک نہ جا کر واپس انہی کی طرف آئے گا تب ہی روبرٹ کو وہاں پر ایک میپ ملتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی تھرسٹر کے نیچے کنٹرول روم ہے جہاں پر جا کے ان تھرسٹرز کو ان فینس کو بند کیا جا سکتا ہے لیکن وہ یہاں سے ڈیٹھ سو فیٹ دور ہوتے ہیں اور وہاں جانے کا مطلب موت ہے روبرٹ وہاں جانا چاہتا ہے لیکن روبرٹ کی بیٹی کا جو بائی فرین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے لیکن میں جا سکتا ہوں اور ان فینس کو بند کر سکتا ہوں اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ نیچے جا کر ان فینس کو بند کرے گا لیکن جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو روبرٹ کی بیٹی بہت رو رہی ہوتی ہے وہ اسے جانے کے لئے منہ کرتی ہے لیکن وہ بولتا ہے کسی نہ کسی کو جانا پڑے گا اور اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھ کر روبرٹ پانی میں کھوچ جاتا ہے اور وہ اس کنٹرول روم کی طرح بڑھ رہا ہوتا ہے وہی دوسری طرح ڈیلن اس وقت یہاں پر نہیں ہوتا کیونکہ میگی کا بیٹا پانی میں بھینگیا ہوتا ہے اور میگی اور ڈیلن اس کے بیٹے کو ڈھونڈ جوتے ہیں اور ڈیلن میگی کے بیٹے کو بچا لیتا ہے اور اس کو بچانے کے بعد وہ سب کے سب اسی روم میں آ جاتے ہیں جہاں پر وہ سب ہوتے ہیں اور اس جگہ پر پانی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے اور جدی سے انہوں نے اگر پانکو کو بند نہیں کیا یہاں سے نہیں نکلے تو یہ سب ڈھونڈ جائیں گے وہی روبرٹ نیچے سے پانکو کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن جس بٹن سے پانکو کو بند ہونے وہ بٹن کراب ہو چکا ہے اور روبرٹ کی ساس ٹوٹ رہی ہوتی ہے اور وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور لگ بھگ وہ مری چکا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہ اس بٹن کو دیکھ لیتا ہے جس سے پانکو کو ریورس کیا جا سکتا ہے اور مرنے سے چند سیکن پہلے وہ اس بٹن کو دبا دیتا ہے اور اس کے بعد روبرٹ مر جاتا ہے روبرٹ نے ان سب کی جان بچانے کیلئے اپنی جان دے دی وہیں اوپر ڈیلن دیکھتا ہے کہ پانکویں ابھی بھی گھوم رہے ہوتے ہیں وہ بولتا ہے کہ پانکویں بند کیونے ہو رہے تب ہی روبرٹ کی بیٹی کا جو بوائی فرینڈ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ چیزیں جو پہلے ان کی طرف آ رہی تھی یعنی کہ ہوا کا پریشن جو ان کی طرف تھا اب وہ الٹا ہو گیا ہوتا ہے اور وہ ڈیلن سے بولتا ہے کہ انہوں نے پانکو کو ریورس کر دیا ہے اور ہم چیزوں کو فیک کر انجن کو بند کر سکتے پوسائیڈن سے بھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ شپ میں ایسی بہت ساری بورٹس ہوتی ہیں یہ سارے کے سارے اس بورٹ پر بیٹھتے ہیں اور جب اس پر بیٹھتے ہیں تو پوسائیڈن ان کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے اب یہ ساری جلد جلد چپو چلانا شروع کرتے ہیں اور جیسی پوسائیڈن ان کے اوپر گرنے والا ہوتا ہے کہ یہ اس سے دور چلے جاتے ہیں پوسائیڈن جو کچھ گھنٹوں پہلے بڑی شان سے سمندر کے اوپر چل رہا تھا اب وہ پوری طرح سے سمندر کے اندر ڈوب چکا ہے اس کے بعد یہ ایک فریرگن چلاتے ہیں تاکہ جو ریسکیو ٹیم انہیں ڈھونڈنے کے لے نکلیے وہ انہیں دیکھ لے اور ہوتا بھی ایسی ہے کچھ ہی دیر بعد ان تک ریسکیو ٹیم پہنچ جاتی ہے اور ان سب کو بچا لیتی ہے اور اس طرح سے ان چھے لوگوں کی جان بچ جاتی ہے تو یہ تھی پوری کہانی پوسائیڈن مووی کی یہ فلم سن 2006 میں ریلیز ہوئی تھی اچھا بجٹ اچھے کاس چونے کے باوجود بھی یہ فلم باکس آفیس پر بہت کامیاب ثابت نہیں ہوئی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمارے کومنٹ باکس